موسیقی ملائک کی وجہ سے ہم چائے کا کب سایا نہیں کرتے بلکہ فوق مار کے ہٹا دیتے ہیں یہ میں ہی ہوں اپنے بچپن کی کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہتے ہیں صبح کی ہوا جینے کی چاہت بڑھاتی ہے اور خدا کو یاد کرنے سے جینے کا مقصد بتا چلتا ہے یہ گزل میں نے شایع تو نہیں کی لیکن آپ کو سناتا ہوں اقبال جرم میں کرتا ہوں اقوال خدا ہم نہ جانے جس عشق کی ہو درد سزا اس عشق کا مزا وہ کیا جانے سر تو اونچا تھا گمبت کا فولوں سے تھا سجا ہوا درارے تھی جو گردہ بری وہ چھوٹی کمی وہ کیا جانے آفتاف کا اگنا اس بات کو پوری طرح واضیہ کرتا ہے کہ ڈوبنے کے بعد ہی اگا جا سکتا ہے وہ بھی ایک نئی صبح کے ساتھ نئی صبح کے ساتھ کتابیں اس شیشے کی طرح ہوتی ہیں جو ہمیں ہمارا ہی عکس دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہمارے چہرے میں کہاں کہاں کھامیاں ہیں کتابیں پڑھنا گھر کا کام کرنا یہ سب ہمیں ان کا مو سے روکتا ہے جو ہم سے گلتی میں ہو جاتی ہیں کیونکہ کھالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے زندگی میں اگر کچھ نگیٹوں نگیٹوں نہیں ہے تو وہ ہے دوستوں کو تنگ کرنا یہ سب آپ کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتے خمن بریاں بدل گیا زارا بیٹوں میں نوچھ چھڑ جانا گلہ تیری آن تو لگ دائے آرہ اوہ ساری یہ تو شام کا سین ہے ابھی میری چائے بھاکی ہے آدھی چائے ختم ہو گئی میری زندگی کی طرح یہ روز کے کام آپ کو جینے کا صلیقہ دکھا دیتے ہیں آپ کو ڈسپلن سکھا دیتے ہیں کوئی اگر آپ کو جج کرے تو آپ کا چہرہ دکھا دیتے ہیں دستر خان پہ کھانا بس مذہبی کام نہیں بلکہ یہ ہمیں کھانے کا عدب کرنا سکھاتی ہیں ایک بات تو بولنا بھولی گیا میں میں ایک یوٹیوبر تھا بہت بڑا بھی نہیں تھوڑا سا بھی بڑا نہیں یہ تھا میرا ٹیم میمبر موئی اور یہ کیمرہ میرے فرینڈ کا تھا وہ فرینڈ بھی اس کیمرہ کی وجہ سے ہی تھا جس فون سے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس سے ہم ساؤنڈ ریکارڈنگ کیا کرتے تھے پھر پندرہ سولہ کنٹے کی ایڈیٹنگ کے بعد دو سوئے اس ملتی تھی میں تب بھی مارٹیویٹڈ تھا میں اب بھی مارٹیویٹڈ ہوں میں مارٹیویٹڈ اس لیے تھا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میں اپنا بیس دیتا ہوں ہرے بات کرتے کرتے پتا ہی نہیں چلا کب شام ہو گئی شام ہونے تک میں زندگی کا وہ سچ جان جاتا ہوں جو پوری زندگی کو واضح کرتی ہے پورے دن میں ایک چائے کا کب سکھا دیتا ہے کہ یہ زندگی پانچ چھے چسکیوں میں ختم ہونے والی ہے چائے کی پہلی چسکی پیدا ہونا ہے اور کھالی کب آخری دن